اعوذ باللہ من شیط وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہم ریمیٹی چینل کے معایسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلي على محمد وعلا آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمیت مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمیت مجید ویورز آپ کو پتا ہے ہم اپنے ہاتھوں کو بہت سارے کام کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ ٹائپنگ کرنے کے لئے آتھا کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ گھر کا کھانا بنانے کے لئے اور کھانے کو کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہاتھ کی کچھ سپاسیفک ایکسرسائز ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم اپنی ہیلتھ کی کیر کر سکتے ہیں اور وزن کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں اگر اسی طرح ہاتھ کی مدد سے ہاتھ کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی مدد سے آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اگر آپ کسی قسم کی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کوئی ڈائیٹ پلان پر فولو نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کوئی بھی ریمیڈی یوز نہیں کرنا چاہتے تو بالکل آپ اس ہاتھ کی چھوٹے سی ایکسرسائز کو ضرور کریں اس سے آپ بہت جلد اپنے وزن کو کم کر سکیں گے ویورز سب سے پہلی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی تو سامنے دیکھئے پلیلیسٹ اس میں ڈیفرنٹ پلیلیسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ پلیلیسٹ میں جا کے آپ اپنے ٹوپکس ریلیٹ کوئی بھی ویڈیو کو حاصل کر سکیں آپ نے کرنا کیا ہے سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو آپ نے بلکل سٹریٹ سیدھا رکھنا ہے بلکل سٹریٹ کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کو اب آپ نے اپنے تھمپ کو تیسری اپنی فنگر کے اوپر رکھنا ہے باقی آپ کی ساری فنگرز تھی رنگ فنگر کو آپ نے فولڈ کر کے اس کے اوپر تھمپ کو آپ نے بینٹ کرنا جھکا دینا ہے تھمپ سے رنگ فنگر کو پکڑ لینا ہے اور باقی فنگرز آپ کی بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے آپ نے اپنی رنگ فنگر پر پریشر ڈالنا ہے جتنا زیادہ آپ پریشر اپنی رنگ فنگر پر لگاؤ گے اتنی ہی چلدی آپ اپنے بوڈی کو ریلیس کر سکو گے اور آپ کا فسن کم ہو سکے گا اگر آپ اپنے اپڈومینل فیٹ کو اگر آپ اپنے بیلی کے پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تیس منٹ کے لیے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے ڈیلی تیس منٹ کے لیے کریں گے تو آپ کو بہت جلد اثر نظر آئے گا اور آپ اپنا بزن کم کرنا شروع کر پائیں گے یہ بہت نیسل طریقہ ہے اپنی بیلی فیٹس کو برن کرنے کا آپ اسے آپ اپنے کلیسٹرول کو بھی کم کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی کونسٹی پیشن کا مسئلہ ہے وی این پروبلم ہے یا ڈائیجیشن پروبلم ہے تو اسے بھی آپ کیور کر سکیں گے اگر آپ فور فنگرز اپنی بیلی بٹن سے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر ایک پوائنٹ پر دو سے تین منٹ کے لیے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز مساج کریں ٹھیک ہے فنگر کو چار انگلیاں چھوڑ کر اوپر والے حصے پر آپ اپنے بیلی بٹن سے ناف سے چار انگلیاں چھوڑ کر اس کے اوپر آپ جیسے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے فنگر کو رکھ کر گھوماتے رہنا ہے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے یہ پوائنٹ آپ کی گیس فورمیشن کو اگر آپ کے بہت زیادہ گیس بنتی ہے اس کو بھی ایلیمنیٹ کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کی اگر سٹمک پین ہے اگر آپ کے سٹمک میں پین ہے اس کو بھی ختم کرے گا اس کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کریے آپ نے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز مساج کرتے رہنا ہے مساج کرنے سے آپ کی انٹسٹائن ایکٹیوٹی انکریز ہوگی جسے آپ کا جو سٹمک پہ میدے پہ ہیوی پنا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا رکھئے مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہتی ہوں اتی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور اتنے بڑے یوٹیوب میں آپ ہمارے چینل کو کیسے سرچ کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ گئے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں اس کے علاوہ آپ جنجر ٹی آپ اترک والی چائے کا استعمال کریں یہ آپ کے بلوٹیڈ سٹمک کو ٹھیک کرے گا آپ پانی کا گلاس لیں اور اس میں آپ اترک کے کچھ پیسیز کٹ کر ڈالتیں اور اس کو بوائل کریں جب پانی آدھا رہ جائے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے کچھ منٹ کے لیے اس کو پکائیں جب آدھا رہ جائے تو اس کو بند کر دیں اور اتار لیں جب بھی تھنڈا ہو جائے تو اس کو سٹرین کر لیں اور پی لیں آپ اس کے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ ایک چائے کا چیمچ فریش اترک کو کرش کرنے کے بعد اوپر ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اسے اکیلا نہیں کھا سکتے اس سے آپ کی گیس کی اور آپ کا انڈیجیشن جو پروبلم ہے حازمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کے میدے کی سوالنگ کو بھی کم کر دے گا کوئی بھی ریمیڈیز ٹرائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے کیونکہ کچھ ہی ٹیپس ہوتی ہیں جو آپ کی اولوٹنگ کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور کسی کسی کی فیزیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ریمیڈیز کو یوز کر پائے اور کچھ لوگ اسے چبا کر کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ہیلتھ اٹوائزر سے مشورے کے پار کوئی بھی ریمیڈی ایسی یوز کرنی ہے ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ عزوز اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کو ہر پریشانلی سے ہر تکلیف سے دور دے کے آمین